میرے پیارے ناظرین میں ایک تو سب سے پہلے خبر پر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بہت سارے یوٹیوبرز کپتان کا چھکا کپتان کا چھکا وزیراعظم کا چھکا کلاں کا چھکا چھکے تو خدا کے لیے وزیراعظم کو کچھ سنگل ڈبل بھی لے رہے نہ دیں ورنہ یہ باؤنڈری پہ کیچ ہو جائے گا آپ تو مطلب میں کیا کہوں آپ میرے امبیشہ بھی ہیں آپ کچھ سنگل ڈبلے کرتے کرتے پانچ سال میں سنگل ڈبلے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گی تو چھکے نہ مرمائیں آپ کی مہربانی آہستہ آہستہ چلیں تو اس کے بعد میں نے سچے کوئی لطیفہ سنانے ہیں اس کے بعد فائنلی آپ فیصلہ کریں گے کہ میں پاگل ہوں یا میں غدار ہوں میں سچے لطیفہ آپ کو سنانے لگا ہوں اٹھارہ سو چھپن میں تو جنگی ازادتی ہوئی نا اس کے بعد جب گریز پوری طرح قابض ہو گیا اس نے ادھر لائنوں کی پٹھنیاں بشانے شروع کی ہیں تو بقول حسن نصار صاحب کے لائنوں کی پٹھنیاں جب بشا رہے تھے نا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگوں کے بڑے بڑے پٹے ڈار رہے ہیں ادھر سے یہ زمین کو پھینچ کے اپنے دیش اپنے 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 ملک میں لے جائیں گے انگلینڈ میں لے جائیں گے وہ زمین کو اور بعد میں آپ کو میں نے بھی صدق کا مطلب بہت بڑی بڑی اور نام بر ریفرس کی کتابوں میں یہ باتیں پڑی ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پھر آیا کہ جناب منی آرڈر کے ذریعے رکم بھیجنا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا رکم یا ٹرین پر سفر کرنا حرام ہے اس وقت حرام کیوں تھا کہ کالے انگین کو وہ کالا دجال قرار دیتے تھے اس کی اوپر ساٹھ سفے کا رسالہ بھی لکھا گیا علماء ہنو کی طرف سے کہ یہ کالا انگین دراصل کالا دجال ہے اس کی اوپر مسلمانوں کی سواری حرام ہے اور قیام پاکستان کے بعد سے آج تک ہم ایک فٹ لائن کی ایک پٹڑی نہیں بچھا سکے اب پتہ نہیں پچھلے کیوں دس پندرہ سال میں کچھ تھوڑے سے سٹیشنوں پہ جاید لائنیں ادھر کر کے کوئی اپنی لائن ایک پٹڑی پٹڑی بچھا لی ہو تو بچھا لی ہو ورنہ ہم لائنوں کی پٹڑی نہیں بچھا سکے پورے تیہتر سال میں ہم لائنوں کی پٹڑی نہیں بچھا سکے آج بھی ایمیل جب پاکستان کا ریلوے سٹکچر جی ہے اور جن کو ہم غدار کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اللہ بھلا کرے کہ وہ مطلب ہیں بدکار قوم ہیں وہ کافر ہیں وہ لوگ اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ وہ آ کے آپ کے ملک میں آپ کو لائنوں کی پٹڑی بچھا کے دے رہے ہیں تو پھر ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں ان لوگوں پر تنقیز کریں ہمیں اپنے گریبان میں جاکنا چاہیے ایمیل منصوبہ کچھ لیت ہو ہوگا ہے تاخیر کا شکار ہوگا تو اس کی بھی یقینا کوئی وجہ ہوگی کیونکہ عمران خان کے بارے میں ہنڈر ٹین پرسنٹ میں کے لئے رکھو کہ عمران خان کم از کم کم از کم بدنیت نہیں ہے وہ بدنیت نہیں ہے لیکن وہ بہت سارے بغل میں چھپے ہوئے چوروں کے جنگل میں فسا ہوئے آج کل چوروں کے جنگل میں فسا ہوگا ہے تو رنگ روٹ منصوبہ اس کی سب سے بڑی بڑا ثبوت ہے کہ وہ چوروں کے جنگل میں فسا ہوگا ہے لیکن اب بھی بھی ظلفی بخاری کو سائٹ پر چھوڑ دیں لیکن جو اس کے ساتھ جربہ کا لوگ وہ اصل میں وہ بیڑا اگر کریں گے ملک کا غلام سرور خان صاحب ہیں ان کا عمران دیاز صاحب نے پورا وہ بندر چٹا کھتا کھول کے رکھ دیا کہ جی وہ انہوں نے ایک سوسائیٹی بنائی ہو سوسائیٹی میں انہوں نے پلوٹ خرید دے اور یہ کیا مطلب روڑ کے چکر میں اور سوسائیٹی بنا کے تو انہوں نے پلوٹ انہوں نے سوسائیٹی والوں کو سیل کیا جب کچھ کیا اس طرح کیا بہل انہوں نے اس سے بھی انہوں مال کم آیا ذلفی بخاری صاحب ناتجربہ کاری کے حالت میں وہ بھی مال بنانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ بھاگیا ہو گیا اب آپ جو بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے جانگیر ترین گروپ کی طرف سے بجٹ میں زلالت کا بجٹ یہ تو آفتاب اقبال صاحب بھی مان گئے ہیں نا کہ بجٹ جو ہے نا وہ رک رک کے مطلب رک رک کے پاس ہوگا اس حد تک آفتاب اقبال صاحب بھی مان گئے ہیں اب انہوں نے پروگرام میں اپنے میں ذکر بھی کر دیا ہے تو میں یہ اپنے دعوے پر آج بھی کھڑا ہوں کہ بجٹ کے دوران کم از کم پچیس سے پینتیس فیصد امید ہے پچیس سے پینتیس فیصد امید ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ مرکزی گورنمنٹ ہی چلی جائے اور اگر مرکزی گورنمنٹ نہ گئی تو پنجاب گورنمنٹ تو کہیں بھی نہیں گئی نا پنجاب گورنمنٹ تو لازمی چلی جائے گی اس کا وزیراعلا چینج ہو جائے گا چاہے وہ پی ٹی آئی کی مدد سے چینج ہو چاہے پی ٹی آئی سے ہٹ کے نون لی کے مدد سے چینج ہو گورنمنٹ پنجاب کی چینج ہو جائے گی تو یہ ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے ہمارا جو کپتان کا ارجنل منصوبہ ہے نا جو مطلب اتصاف اور اتصاف کے پاس انصاف انصاف میں ہی آ جاتی ہے ہماری اخلاقی تربیت بھی تو وہ کوئی پانچ سال میں پورا ہونے والا منصوبہ نہیں ہے وہ پورا ہوگا کم بیس سال میں پہلے عوام کو ٹریننگ دینی پڑے گی اخلاقی ٹریننگ دینی پڑے گی اخلاقی مطلب تربیت کرنی پڑے گی کہ انصاف کو اچھا سمجھیں آج تو ادھر جو بھی مطلب میں خدا نفاستہ مجھے اشارے پر روک لیا جاتا ہے تو میں تو پانچ سو روپیا کا سو روپیا نکال کے دیتا ہوں بھائی تو مجھے جانے تو سو روپیا لے لو مطلب اس حد تک میرا اختیار ہے کہ میں سو روپیا اس کو دے سکتا ہوں سو روپیا دیتا ہوں وہاں پہ فرض کریں کہ اگر ایک بندے کا اختیار ہے کہ دو کروڑ چار کروڑ روپیا دے سکتا ہے وہ اتھانے تو اتھانے کے اتھانے خریز لیتا ہے تو ہم بیسیت مجموعی پوری قوم ہی کرپٹ ہیں اور ہمارا جو ہے وہ مذہبی طبقہ وہ اس کی حالت آپ خود دیکھ لیں کہ اس کی ذہن نیپستگی کی حالت دیکھ لیں کہ اس نے سب سے پہلے اس نے کہا جی منیارڈر کے ذریعے مطلب اس ڈاکھانے میں آپ جائیں وہاں سے منیارڈر پانچ سو پچیس روپے آپ اپنے بیٹی کو بھیج دیں مطلب آپ اوڑے ہو گئے ہیں آپ پیشن دیتے ہیں معمولی سی پانچ سو پچیس کی حصیت کیا ہے پانچ سو پچیس روپے پانچ پندرہ بیس روپے آپ اس کو دے دیں وہ کہ اللہ بھلا کرے اس کو اللہ بھلا کیا میں اس کو فیس اور پانچ سو پچیس روپے آپ بھیج دیں اپنی بیٹی کو وہ حرام ہے آج آج کتنے بینکوں میں ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے ریلوے کو مطلب کالے انجن کو کالا دجال قرار دیا اور جنہوں نے ریلوے پہ سفر پہ سفر کو حرام قرار دیا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ وہی طبقہ ہے کہ آج جو وکی لیخت سے مطابق آج جو اتنی اتنی بڑی سفید داڑی کے موجودگی میں وہ جاتے ہیں ملتے ہیں امریکی سفیر کو اور کہتے ہیں کہ ہمیں وزیراعظم بنا دو ہم سب کام کرے گا تمہارا ڈیرہ اسماعیل خان والا وہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے ڈیزل مہنگا ہو گیا تو اس کی میں بات کر رہا ہوں اور کس کی میں بات کروں گا اس طرح کے لوگ ہماری رانمائی پہ تلے ہوئے ہیں اب جب آوے کا آوے بگڑا ہوئے اور سب سے بڑی بات جس کو فیوچر میں پرابلم امران خان صاحب کو ہو سکتی ہے بی کیرفل اباؤڈ شیخ رشید اور فوار چودری فوار چودری صاحب میں پہلے شیخ رشید سے شروع ہوں کہا لطف شیخ رشید صاحب نے جب دو پولیس مین پولیس کے اہلکار سپائی یہ شہید ہوئے ہیں نا آئی جے پی روڈ پہ چند دن پہلے آٹھ دن دس دن پہلے کی بات ہے ایک تو میں نے یہ خبر بریکنگ نیوز دی اب وہ کیوں نہیں آن ایر ہوئی شاید میرا ٹیکنیکل فارڈ تھا یا یوٹیوب نے اس کو پولیسی کے مطابق نہیں سمجھا برحال وہ آن ایر نہیں گئی تو دوسرے نمبر پہ وہ جب ان کو پتا چلا ہے نا شیخ رشید صاحب کو انہوں نے بڑی ہی طریقے سے جان چھڑائی ہے اور انہیں ڈریکٹ ڈال دیا کہ دہشتگردوں کی کاروائی ہے اور بھائی دہشتگردوں کی کاروائی ہے تو تم وزیر داخلہ کس چیز کی ہو تمہیں تو آج بھی خواب ریلوے کے آتے ہیں ریلوے کا حادثہ ہوئے ہے پیسٹ افراد جہاں باق ہو گئے ہیں تو تم کہہ رہے ہو کہ جناب ریلوے کا ایم ایلوان منصوبہ تغیر کا شکار تھا اس لیے وہ ہو گئے تو خدا کے لیے میرے بھائی آپ وزیر داخلہ تو وزیر داخلہ کے طور پر اپنا وزیر داخلہ تو اپنے آپ کو منماؤ پر اپنا وزیر داخلہ ہوں کیوں اتنے رفنوں میں پڑھتا ہے سوری کیوں اتنے سلپوں کے نگل جاتے ہیں یہ یہ معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ شیخ رشید صاحب یہ منافقت کی ایک قسم ہے اور یہ غلط ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ بارل تو اس کے آخر پر آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کیا پاگل ہوں یا کیا میں غدار ہوں کس بلک کے خلاف باتیں کرتا ہوں یا میں پاگل ہوں یا میں عقل مند ہوں یہ آپ آپ فیصلہ کریں